اور اب دیکھئے قصہ سڑک کا دکشنی ڈلی کے ایک گاؤں کے ٹھیک باہر سے نکلنے والی ایک اہم سڑک پر کچھ دن پہلے اچانک ایک دیوار بن گئی جس سے علاقے میں جام تو لگی رہا تھا ساتھی ایسے سوال بھی اٹھ رہے تھے جس سے یہ ایک قصہ بن گیا ہے قصہ سڑک کا دیکھئے یہ خاص ریپورٹ شورٹ کٹ راستے پر جام سے نکلنے کی کوشش کرتے لوگ یہاں سڑک کی گردن دو دیواروں کے بیچ دب سی گئی ہے اور لوگوں کو کچھ ایسے ہی پشکت کر کے نکلنا ہوتا ہے پر سوال ہے کہ سڑک پر دیوار بنوائے کس نے ایسا ہے اتنا پریشان ہو گیا ہے ان لوگوں نے یہاں دادہ گیری مچا رکھی ہے یہ انیس اس لیے یا تو یہ پورا ہی بند کراتے ہیں یہ راستہ کم سے کم پچاس سال سے بیس سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں نے جانے کے لئے ہمیں اتنا گھوم کے جانا پڑتا ہے چار پانچ کلومیٹر یہ ہمارا اتنا پریشانی کا انہوں نے وہ بنایا ہے یہ پورا دیکھ سے تو پیچھے سے کتنا جام بھرا پڑا آئی ہے ہفتہ دل دن سے بند کر دیا ہے کہ اس کو کاریب پندرہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہاں بیس سال سے جا رہے ہیں اور اس راستہ کو بند کر دیا گیا اور کوئی اپائی نہیں ہے جانے کا اور یہ روڈ بلکل آئی سے چال ہو ہے کبھی جام نہیں کوئی طرح کا بات نہیں یہ جان بوز کے کوئی اس کو بند کیا گیا تاکہ ادھر سے آدمی نہ نکلے دراصل کالیندیکن سے فجدباد جانے والی چھڑک اور مطرہ روڈ کو جوڑنے والی لنک روڈ آلی گاؤں کے ٹھیک باہر سے گزرتی ہے جس کا استعمال آس پاس کے لوگ دھرل لے سے کرتے رہے ہیں جس پر اب دیوار کھڑی ہونے سے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے حالانکہ اس کی وجہ تھستہ حال ہو چکا یہ لوہے کا پول بتایا جاتا ہے جسے خطرنا گھوشت کر دیا گیا ہے جام سے پریشان لوگوں نے کہا کہ یہ دیوار آلی گاؤں کے لوگوں نے ہی بنوائی ہے جبکہ گاؤں والوں کے مطابق دیوار یوپی کے سچائی ویبھاگ نے ایتیاتن بنوائی ہے لوگوں میں کنفیسن فیلا دیا گیا ہے ویبھاگ نے اس دیوار کو لگایا ہے اور ویبھاگ سے ہم لوگوں نے نویدن کیا سچائی ویبھاگ سے کہ آپ جو ہے اس میں اتنا چھوڑ دو جبکہ آمادنی پارٹی کے بدرپور سے ویدھایک جن کے علاقے کے لوگ دیوار سے پریشان ہیں بے زور دے کر اس کے لیے گاؤں والوں کو ذمہ دار ٹھہر آ رہے ہیں لیکن اوکھلا ویدانصبہ جس میں یہ گاؤں پڑھتا ہے وہاں کے آپ ویدھایک گاؤں والوں کی بات پر مہر لگا رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے دو ویدھایکوں کو اس دیوار کے آر پار کھڑے دیکھ ہم سچ جان نے سچائی ویبھاگ کے دفتر گئے اتر پردیش کے سچائی ویبھاگ کے دفتر میں میں آیا ہوں تو یہاں پر اسسسٹنٹ انجینئر نریند ریادب نے آف کیمرہ آن ریکارڈ مجھے یہ بتایا ہے کہ آلی گاؤں کے باہر اتر پردیش کے سچائی ویبھاگ نے کسی بھی طرح کی دیوار کا تو یہ نرمان نہیں کرایا ہے اب ایسے میں سوال ہے کہ بغیر کسی سرکاری ایجینسی کی سہمتی کے سڑک پر دیوار کیسے کھڑی ہو گئی اور وہ بھی بینا کوئی وکلس دیئے کہیں یہ ستھانیے لوگوں کی دبنگئی تو نہیں جو دوسروں کو اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دینا چاہتے ڈلی سچرہ شرما ڈڈیڈی میڈیا